موسیقی میں دیکھا جو سلاب اور اس کی جو تابہ کاریاں ہوئی تھی اس میں بھی بہت سے بیماریوں کے پورے پورے ایک سسٹم ہمارے ہاں ڈیپلپ ہو گئے تھے جیسے ڈینگی کا بخار تھا فیوار تھا ملیریہ تھا یہ سب پہلے ہمارے ہاں ملک میں رہتے تھے مگر اس وقت جو ان کا جو دباہ ہوا بہت زیادہ ہوا لیکن ناظرین ہمارے ہاں کچھ ایسی بھی بیماریاں ہیں ایسی بھی کلینیکل فیچرز ہیں سمٹمز ہیں سائنس ہیں جو اس سے ہٹ کر ہے مگ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتی ہیں دیاں وہ ہے منشاعت نشہ ہمارے ہاں ایسے لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے نوجوان بچے یہاں تھے کہ ایون بوڑے بھی اس مطلب میں مبتلہ ہیں ایک سروے کے مطابق ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو اس میں انوالد ہوئے یہ بچے نوجوان اس میں سب سے زیادہ انوالد ہوئے اس کے علاوہ ہماری جو ڈیائیور حضرات ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ انوالد ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک لیمٹ تک نشہ کرتے ہیں لیکن بعض نوجوان ہمارے ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں اپنی جانب وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں آج ہم ایسے ڈاکٹر نہیں لیکن ان سے وابستہ ہیں اس شعبے سے وابستہ ہیں ہم ان کو مدعو کیا ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے ٹیٹمنٹ کیا ہے یہ دن پہ دن یہ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں ایسے منشار کے لوگ ہمارے ملک میں اب یہ ایک ایسا ڈرائی سبجیکٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں جب ان سے گفتو کریں گے یا ایسے گفتو کرتے ہیں تو ہم تھوڑے سا سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو ناظرین ہم نے اس سنجیدی کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس ہم نے ایک ایسے گلوکار کو بھی بلائے جو آپ کو خوبصورت قسم کی باتیں بھی کرے گا اور گید بھی بگائے گا اور بہت سے ایسے آپ کو چیزیں بتائ کہ ہمارے آپ کے لیے تھوڑی نہیں ہوگی ہمارے پاس عمران احمد شاہ صاحب موجود ہے جو منشار کے حوالے سے سینٹر چلاتے ہیں اور ریٹریٹمنٹ یعنی جو ان کے ٹریٹمنٹ ہے منشار کا اس کو ہینڈل کرتے ہیں دوسرے مہمان ہم آپ پن نظار کا تلی خان صاحب ہے یہ مشہور اورگنائزر ہیں اور گلوکار ہیں آئیے ہم عمران احمد شاہ صاحب کے طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ منشار کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے مجھے میں ہوا کیسے آیا کہاں سے یہ منشار کے لوگ کیا ہمارے ہیں پیدائشی لوگ جو ہوتے ہیں وہ منشار کے مختلع ہوتے ہیں نشا کرتے ہیں یا دوسری دوسری معنی تو لگ جاتی ہے نا یہ نشا ان تک کیسے پہنچتا ہے جی میمان صاحب یہ طرح بتائیے کیا ہے یہ سب کچھ جو منشار کے حوالے سے جو ہو رہا ہے بہت اچھا اور آپ نے بڑا گہرہ سوال کی ہے بہت کم بہت سارے پروگرام میں جاتا ہوں لیکن اتنا گہرہ سوال نہیں ہوتا تو پہلے تو آپ کو شکریہ دا کروں گا اصل میں ہم دیکھیں کہ روٹ کاؤس کیا ہے اس کی کیوں نشا کرتا ہے صحیح بالکل صحیح سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور ہم اگر دیکھیں بچپن میں جائیں تو کہیں نہ کہیں اس کو کوئی نہ کوئی مزے کی تلاش کمی اس کے اندر محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک گیڈرنگ یا پیئر پریشر کوئی ملتے اور وہ کہیں نہ کہیں نشے کا سٹارٹ کرتا ہے اس میں اگر ہم والدین کا رول دیکھیں تو ہمارے پیرنٹنگ کا جو ہے اس کو اویر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پیرنٹنگ اسٹائل جیسے کہہ سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں مواب سمجھتے ہیں ہم نے اولاد کو پیسہ دے دیا گاڑی دے دی اور یہ ساری چیزیں دے دی ہم نے اس کی ہر چیز پوری کر دی لیکن کیا ہم اس کو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں کیا ہم ان کی ان کے دوستوں پہ ان کی وہ کہاں جا رہے ہیں اس پہ نظر رکھتے ہیں یہ بہت اہم بہت اہم بات ہے آپ کو صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی کیئر کہ ہم صرف پیسہ دینا مقصد نہیں ہے اچھے کپڑے دینا مقصد نہیں ہے لیکن کیا ہم ان کی تمام ایکٹیوٹیز پہ نظر رہے ہیں اور سب سے زیادہ کہ ہم ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ان کے کتنی سنتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں پریونشن کی تو پریونشن احتیاط یہی ہے کہ اگر ہم شروع سے اس کو وہ ٹائم دیں اس کے مسئلے سنیں اس کی بات سنیں تو شاید وہاں کہیں نہ کہیں اگر یہ چیز میں اسٹارٹ بھی ہوتا ہے تو ہم اسی اسٹیج پہ اس کو روک سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں آپ مجھے ایمیر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ جو اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چاہ گاڑی دیتی پیسے دیتی تو ہم بڑے بچوں کی ہم تذکارہ کر رہے ہیں بڑے بچوں یہاں چھوٹے سے چھوٹا وہ کون کتنی عمر کے بچے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں انوالو ہوئے ہیں چھوٹے سے چھوٹے تو چھ سال سے بھی ہیں یعنی اسکول گوئنگیں سٹارٹ ہوئے ہیں اور لوگ اس پہ تب وجہ دینے لگے اسی ٹائم پہ ضرورت ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں زیادہ تر جو نشاہ سٹارٹ کرنے کی ایج ہے وہ نائنٹ ٹین سے لے کے اور انٹر تک ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو اپنی اولاد پر کی کیل کرنی ہوتی ہے تو ہمیں یہ مطلب ہے کہ اگر ہم آٹھ سال یہ سات سال کے بعد تب وجہ دینے لگ جائے ہمارے آتاززہ ہیں ہمارے لوگ ہیں دوست ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم اس مرد سے پہلے قابو پاتے ہیں پہلے پروینشن یہی احتیاط علاج سے بہتر ہے صحیح بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت اچھی گفت ہوئے جاری رکھیں گے ہم آپ پر نظاق عدلی خان صاحبی موجود ہیں نظاق علی صاحب آپ کے بڑے تذکریں سنیں ہم نے اور آپ ملکوں ملکوں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ گلوکاری بھی کرتے ہیں پروگام بھی آپ ارگنائز کرتے ہیں تو یہ سب کوئی کیسا شوق ہے یہ ذرا مجھے بتائیے جی پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کروں گا سٹوڈیو والوں کا آپ کا جنہوں نے آج مجھے دعوت دی اور اس قابل سمجھا تو باقی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہتے ہیں نا شوق کا کوئی ملنے ہوتا تو یہ ایک ایسا شوق ہے جیسے کہ آپ منشاعت کی بات کر رہے ہیں تو یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو بنایا اور اب یہ ہے کہ مسیح کی کیسی چیزیں کہا جاتا ہے کہ روح کی غذا ہے تو اس سے کافی چیزوں سے بچت ہو جاتی ہے تو بس آپ نے بتایا کہ گلوکار میں پروپر گلوکار نہیں ہوں لیکن گلوکار ہی پوری سمجھتا ہوں بسکلی میں چیف اورگنائزر ہوں منیجمنٹ کرتا ہوں اور تبلے کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں بلکہ اتنا کہ میں پروگرم کر سکتا ہوں اور کبھی گانا گانا پڑھ جے تو گھا بھی سکتا ہوں اور آج ہم آپ سے کہہ دیں گے گناہ دیں کوئی ساتھ تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں کہ آپ کی بات میں کتیز علاقت ہے کوئی مہدی حسنگا یا کوئی اور زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں ماشاءاللہ بہت خوب یہ بس میں نے آپ کا کہنا نہیں مورا اور اتنی اچھی باتیں چاہ رہے ہیں اس میں بیچ میں میوزک کا سبجیکٹ آ گیا تو میں نے کہا چلے پھر ساتھ ساتھ سب کچھ چلنا چاہے ہیں یہ کیا آپ کے پاس کوئی گروپ ہے پورا جو آپ منیج کر کے اور اس کو آپ لے کے جاتے ہیں باہر ملکوں میں اور اپنے ملک میں بھی کیا ہے گروپ میرے گروپ کا نام ہے پنجاب میوزک گروپ اسے ہم کہتے ہیں پی ایم جی دوہا ٹھیک ہے تو پنجاب میوزک گروپ کا مقصد ہے کہ آج سے تقریبا پچیس سال پہلے بنا ٹھیک ہے دوہا قطر میں اب اس کی شاخیں دبائی میں ہیں بہرین میں ہیں امان میں ہیں یورم میں ہیں کینڈا تک ہیں الحمدللہ تو وہ ہم پاکستان کا کوئی کم ہی آرٹسٹ ہوگا جس کو میں نے نہیں باہر لے کر گیا بڑی اچھی منجمنٹ اور بڑے اچھے عروش سے پروگرم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی نارمل آرٹسٹ ہے اسے بھی اٹھاتے ہیں جس کو کہ گانہ آتا ہو چاہے اس کا نام نہ ہو لیکن اس کو ہم کیپچر کر لیتے ہیں لے کے جاتے ہیں اچھا اس میں پاکستانی ہی یوزول ہی ہوتے ہیں یا کوئی آرٹ اپ گنگلہ دیش نپال انڈیا اور پاکستان کیونکہ یہ چار ملکی ایسے جن کی لینگویج آپس میں ملتی جلتی ہے کوئی ایسا ہوا کوئی ایسا شو آپ کا جس میں پاکستانیوں کا بہت ایڈمائر گیا گیا ہو ایوارڈ سے نوازا گیا ہو آپ کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہو کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی گورمنٹ سطح بھی بہت اپریشیشن ملا ہو جی جی پھلکل کیوں نہیں ہے میں پاکستان 23 مارچ 14 اگرز 6 ستبر اور مزدور ڈے کے پروگرم کرتا ہوں تو پاکستان ہمیسی نے مجھے بڑی عزت بخشی تھی انہوں نے مجھے ایوارڈ بھی دیئے انہوں نے مجھے سیٹیفکیٹ بھی دیئے اور یہ دیکھ کے دیئے اور قطر والوں نے بھی دیکھا کہ یہ نیوز پیپر میں آدمی کون ہے جو بہت پروگرم کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پروگرم کوئی زیادہ اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی لندن جا رہا ہے امریکہ جا رہا ہے راستے میں آج کل ایک فلیٹ چلی ہے قطر ایر ویز وہ کہیں بھی جائے نا کسی بھی کنٹری میں پہلے اس نے قطر میں ہی آنا ہے تو کسی کا چوبیس گیڈے کا سٹے ہے ایک چھتیس گیڈے کا سٹے تو ہم اسے اتار کے پروگرم کر لیتے ہیں ایک ما شاء اللہ میں نے خبردار ٹیم کا پروگرم کیا تھا میرا بڑا نام ہوا اس کے علاوہ پاکستانی کافی پروگرم میں کرتا رہا تھا وہ ٹربیون مہندی صاحب کو ٹربیونٹ کریں تو وہ جو خبردار آپ بتانے تو کیا تھا اس کے اندرے ہیں صاحب خبردار ٹیم ہے آفتاب اکبال پاکستان کے بہت بڑے انکر بھی ہیں اچھا تو ان کا کومیڈی پروگرم ہوتا ہے اچھا تو اس میں گیت وغیرہ بھی ہوتے ہیں گانے بھی ہوتے ہیں اور کومیڈی بھی ہوتی ہیں پور ایک شو ہوتا ہے پور ایک شو ہوتا ہے تین آرٹیکل ہوتے ہیں تو اس کو میں نے کینڈا میں بھی کیا اور دوئی میں بھی کیا اور قطر میں بھی کیا اور تینوں جواب بھی بڑے ہٹ جی نزاکت ہے اچھا امیان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نشے پہ بات کر رہے تھے منشاعت کے حوالے یہ نشے کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ کیا کیا ہے نشے میں ان کی کلاسیفکیشن اگر ہم چاہیں کہ کتنے قسم کے نشے پائے جاتے ہیں کلاسیفکیشن اگر کہیں گے کہ نشہ تو صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیروین چرہ شراب یہی ہے یہ کیمیکل نشے میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں نون کیمیکل نشے صحیح طاقت کا نشہ ہے جوا ہے سیکس ہے بہت ساری پیسے کا نشہ ہے تو دونوں ہی تھی کلاہی کام میں یہ بھی ایک نشہ ہے یہ کیمیکل کے حوالے سے ذرا بتائیں یہ نون کیمیکل ہے تو کیمیکل میں تو ہیروین بھی ہے چرس ہے اس میں سب سے ڈینجریز نشے کون کا مانتا آپ سمجھتے ہیں سب سے ڈینجریز خطرناک جو جان لیوا ہو بچوں کے لیے ہوتا ہے دیکھیں نشہ کوئی بھی جان لیوا نہیں ہے اصل میں چیزیں نشے کی بیماری ہے جب ہم یہ چیز سمجھیں گے تو ہم بیماری کو جب تک نہیں سمجھتے تو بولتے چلا یار یہ تو چرس پی رہا ہے اگر اب بات کریں نورملی نائنٹی نائن پرسنٹ جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہ چرس سے ہوتی ہے نشہ کرنے والے کی نائنٹی نائن پرسنٹ اور اس کو تو ایسی سمجھتے ہیں بوٹی ہے یہ تو کوئی نہیں ہے لیکن سب سے خطرناک نشہ ہے اگر ہم بات کریں چرس کی جو بیگننگ ہوئی ہے جو بیگننگ تو ہے لیکن چرس میں ایسی صلائیت ہے ایسی کیمیکل ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے دماغ کو پاگل کرنے کی صلائیت رکھتے ہیں اور چرس وہ واحد نشہ ہے جو ہماری دماغ کی چربی میں جا کے سٹور ہوتا ہے اور وہ چھوڑ دے گا نشہ روز کرتا ہے نہیں چھوڑ کرے گا تو وہ اس کو چھبیس دن سے مہینے تک اس کو اندر ہی سے ملتے رہے گا والے میں تو چھوڑ دیا وہ اندر ہی سے اس کو ملتا رہے گا اچھو وہ شوڑ ہو جاتا ہے پھر وہ ہی ریکنزرپشن ہوتا ہے تو وہ سارے سے سے لیکن اس وقت جو کرنٹ اگر ہم دیکھیں سٹارٹنگ مہین سے ہے تو اسی کو اگر ہم پکڑتے ہیں تو ساری چیزیں ہیں دوسری اگر آتا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ جو ڈیمیج کر رہے ہیں برین کو وہ آئیس ہے اچھو یہ آئیس کیا آئیس ہے کیا چیز ہے آئیس ہمارے ناظرین کو آپ بتا میتھ ہے ایک کیمیکل ہے اور اگر آپ دیکھیں کچھ کیمیکل اور ایکسپائر ٹیبلیٹس سے بنتی ہے یہ اچھا ایکسپائر ٹیبلیٹس سے نہیں بھی ہیں وہ ایسے ڈینجریس ہو گیا ہو تو اتنا زیادہ ڈینجریس ہے کہ وہ من منت ہی جو ہے وہ اتنا زیادہ برین کو افیکٹ کرتا ہے کہ بلکل پاگلپن والی کیفیت اور ساری چیزیں کیونکہ وہ بلکل سونے نہیں دیتا جگہے رکھتا ہے اچھا یہ الٹا نشہ ہے یہ بجائے لوگ سونے کے لیے کرتے ہیں اس کو جاگنے کے لیے کرتے ہیں یہ بلکل ہے اور بہت زیادہ دماغ پہ اثر کرتا ہے ایمن کے بہت زیادہ وہم اور سارا سلطلہ بیٹھے میں ہوں گے گھر والوں کو مارنا بہت زیادہ آئیس والوں کے پیشنٹ ہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو باگل ہو گیا اصل میں مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو افیکٹس ہیں وہ آئیس کے ہوتے ہیں اس کے نشے کے تو یہ جو ہمارے کالیج اور یونیورسٹی کی سطح پہ جو نشے ہو رہے ہیں تو کیا یہ آئیس نشے ہیں یا اس سے بھی کوئی اوپر نشہ ہے یہی ہے اصل میں اس کو پارٹی ڈرک کا نام دیا ہے سٹارٹنگ میں تو وہ اپنے آپ کو شسرکتنے کے لیے وہ کر لیا پارٹی ڈرک کا نام دیا گیا اس کو آئیس کو لیکن جو ہفتہ دس دن جب کر لیتے ہیں تو برین کیمیکل میں ایسا چینج آتا ہے کہ اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اچھا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آئیس والا واپس شرس پینے لگ جائے اس کو چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا وقتی طور پر تو شاید جب کنٹرول کرنے کی جب مسئلہ دینے لگتا ہے تو وہ دوسرے نشے کی طرف آتا ہے اور یہی کوشش کرتا ہے کہ یار مسئلہ شاید آئیس میں ہے پہلے شرس پیتا تھا شراب پیتا تھا مسئلہ نہیں تھا وجہ سے لیکن اصل مسئلہ بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے نشے کی طرف یا اور نشے کی مقداریں بڑھانے کی طرف آتا ہے تو اسیس کو سمجھنے کی بیماری کو میں سوچتا ہوں کہ بڑے سیریز گفتگو ہو رہی ہے ہمیں جلدی وقفے کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمیں ٹاپی چینج کر گے ہم کوئی اور اچھی بات کریں گے اس سے بھی اچھی ناظرین ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں ناظرین ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور اپنا سلسلہ گفتگو کو ہنچے شروع کریں گے ہمارے میمان ایمان احمد شاہ صاحب اور نضاغت علی خان صاحب موجود ہیں نضاغت علی خان صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے پروگرام اورگنائزر ہیں اور من سے باہر لوگوں کو جاتے ہیں کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ باہر کے جو ملکوں کو آپ پاکستان لاتے ہیں اور پاکستان کے گلوکاروں کو یا ایکٹرنٹ کو آپ باہر کے ملک لے جاتے ہوں تو ان کے یہ لانے لے جانے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آتے ہیں ویسے ابھی تک کوئی آئی نہیں لیکن میری زندگی کے دو پروگرام ایسے ہیں کہ میں نے غلامباز صاحب کو بک کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یار امریکہ جا رہا ہوں تو ابھی میں نے پوسٹر نہیں تھا تیار کیا جب انہوں نے کہا میں امریکہ جا رہا ہوں تو میں نے اسی وقت ہونے کہا آپ امریکہ جائیں تو میں نے سریا خانم ہے پاکستان کی بڑی اچھی آرٹسٹ اس کو میں نے بک کر لیا تو میں نے پروگرام کر دیا ہاں ایک پروگرام میرے لیے بڑا مشکل ہوا آفتہ پاکبال کی پوری ٹیم میں نے اٹھائی تو ان کے ایک بندے کا ویزا نہیں نکلا ایمیگریشن کا یہ معاملہ تھا تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تو اس نے کہا جب تک ہمارا یہ بندے کا ویزا نہیں نکلے گا تو ہم نہیں آئیں گے تو یہ میرے لیے پرابلم ہوگی تو میں نے کہا یہ بندہ کیا کرتا ہے انہوں نے کہا یہ ڈولک میں جاتا ہے یہ گانا گاتا ہے یہ ایکٹنگ کرتا ہے میں کہا اگر یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں تو انہوں نے کہا اگر تم نہ کر پائے میں کہا جو آپ کی پیمنٹ ہے میں ڈبل کروں گا تو اس نے کہا ٹھیک تو سارا کچھ میں نے کر کے دکھایا اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کام کرتے تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتا لیکن یہ پروگرام بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن یہ صرف پروگرم نے مجھے تھوڑی دشواری دی لیکن پر یہ بہت اچھا حل ہو گیا اور وہ میرے یوٹیوب پر پڑے بھی ہوئے ہیں کہ میں نے اس میں میں نے ایک تانسین کا رول کیا پھر ایک میں نے دھولک والے کا رول کیا ٹھیک ہے ایک میں نے کومیڈی رول کیا تو یہ پروگرم حل ہو گیا تھا مسئلے تو ہوتے ہیں لیکن مسئلے حل ہو جاتے ہیں ایسے کون سے پنکار ہیں جن سے آپ بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں پاکستان کی حوالے سے اور آپ زیادہ تر ان کو لے گے جاتے ہیں ان کی اچھی ریپیٹیشن ہے باہر ہے کوئی ایسے پاکستانی پنکار جنہیں زیادہ پسند کیا جاتا ہے پہلے نمبر پہ شاہ صاحب وہ بات یہ ہے کہ ہمارے نا پی ایم جی کا رول ہے کہ ہم جسے ایک بار لاتے ہیں نا اسے دفارہ نہیں لاتے ہیں اچھا یہ ہمارے گروپ کا یہ قصول ہے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں نئے چیروں کو شوکر ہیں اور اگر ہمارے بیچ میں یا کوئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بلا لو تو بلا ہم ہی لیتے ہیں لیکن دوسرے چینل پہ پروگرم کرتے ہیں صحیح ہے اس طرح ہوتا ہے وہ رہاں کہ جیسے کہ آپ نے پوچھایا اچھا مجھے سجادہ لی کو میں نے بلایا بڑا مزایا ان کو میں نے بلایا بڑا مزایا غلامباد صاحب کا بڑا مزایا پھر انہوں نے مجھے دوبارہ پھر تین سال بعد بلا کہا تو یہ تو انہوں نے کہا یاد نزاکت آپ تو ہمیں بھول گئے میں کہا آپ بتائیں اگلے ہفتے ہی آپ کو لے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بالکل آئیم ریڈی میں کہا آپ دیکھ لیں امریکہ تو نہیں جا رہا ہے تو پھر انہیں ہم لے گئے تو انہوں نے بلا چاہتے ہیں ہیں کوئی دوست حضرات کہتے ہیں یار ان کو سننا چاہتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری ختم ہوتا ہے ہمارا تین دن کا ہمارا تین دن کا ہوتل ہوتا ہے کہ کھانا پینہ ویزا ٹکٹ ہر چیز بما پیمٹ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے آپ کا ملک کو ہمارے جاتے پاکستان ہے جی 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 جس سے آپ نے بلونگ کرتے ہیں آپ اس کو زیادہ ملتا ہے اور جو ہے جی 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 قومی سطح پہ بھی جو ہے لوگوں کو اس سے فائدہ اس سے فائدہ آنسلے کرتے ہیں امیاد احمد شاہ صاحب آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی درہا علاج کے مطالق بتائیے یہ جو ہم نے بتائے آئیس کا نشہ ہے اور دوسرے نشہ ہیں اس میں پائے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ کونسا ایسا نشہ ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ پرابلم پیش آتی ہیں کہ یہ جو ایسا دیر سے صحیح ہوگا اور اس کے لیے زیادہ آپ کو کنمیز کرنا پڑتا ہے مریض کو کون سے ایسا نشہ ہیں جن کے لیے آپ کو زیادہ سٹریکل کرنی پڑتی ہیں زیادہ جو ہے ان کے کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو یہ اس میں اگر ہم بات کریں جس کو ہمارے معاشرے میں بہت آسان سمجھاتا ہے الکوہل اس کا مریض بڑی مشکل سے مانتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اچھا ملتا ہے تو شرابی پیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ بھی جاتی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں کے لوگ پہتے ہیں اگر ہم بات کریں تو دنیا میں جتنی شراب بنتی ہے اس کا نائنٹی فیصد جو ہے وہ سوشل ڈرنکر پیتے ہیں صحیح دس پرسنٹ ہیں جو مریض پیتے ہیں اور بددام کون ہے صحیح وہ مریض ہے ٹھیک ہے تو مرض کے حوالے اگر بات کریں تو اس کو جو ہے اس کا ڈینائل توڑنا اس کو منوانا اس میں کافی زیادہ اگر ہم بات کریں میں بولیتی ہے نہیں تو وہ تو مسلمانوں کی حوالے سے ہیں جو نون مسلم ہیں وہ تو شوقیہ پیتے ہیں ان کے تو مذہب میں شامل ہے نہیں سر یہ تو نہیں کہیں کہ یہاں اگر ہمارے معاشرے میں بھی تو مسلم بھی پیتے ہیں بہت زیادہ ہے ہاں تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے ہی اس کو بریک کرتا ہے ہمارے پاس کون آتا ہے جس کے ساتھ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ بات کریں کہ نشا کرنے والے کتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں مختصر بتا دوں ایک وہ جو سوشل کبھی کبار کرتا ہے عید پہ کر لی بکر عید پہ کر لی کوئی تفریح پہ کر لی دوسرا آ گیا ہے بیوچل ہے بیوچل وہ ہوتا ہے جو کرتا تو روزی ہے لیکن وہ کنٹرول میں ہوتا ہے ٹائم سے کرتا ہے اگر ہم آسان کریں کہ اس کا ٹائم بھی مقصود ہوتا ہے اس کی جگہ بھی مقصود ہوتی ہے اس کی مقدار بھی مقصود ہوتا ہے یہاں تک تو جب چلتا رہتا ہے مسئلہ اتنے زیادہ مسئلے اس کے ساتھ بھی ہی بیوچل کے ساتھ بھی سوشل کے ساتھ تو کوئی مسئلے آتے ہی نہیں ہیں نا ہی بیوچل کے ساتھ بھی تھوڑے بہت فیزیکل اور دوسرے مسئلے آتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے مسئلہ کہاں جا کے شروع ہوتا ہے جو تیسرا سٹیج ہے وہ ہے ایڈکشن یا ڈیزیز جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب وہ بیماری آ جاتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ان نشے کا بے تہاشا استعمال کرنے لگتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرتا نشے کا استعمال زیادہ اس وہ بیماری ہے نشے کی بیماری اور اسی لیے یہ اس کو برین ڈیزیز کہتے ہیں ذہنی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ نشے کا بے تہاشا استعمال کرنا کرنا لگتا ہے یہ بیماری کا مطالبہ آئیے آپ نشے کی جو بیماریاں ہو رہی ہیں جی جی اس میں اور کیا کیا اس میں خدا را خاصتہ میں نے سنا ہے کہ بعض اوقات خون کی الڈیاں آ جاتی ہیں بعض اوقات سانس کے مرض بن جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ کڑ گئے بےوش ہو جانا یہ سب کچھ چیزیں ہوتی اس میں کیا ہے یہ کیا بڑی بیماری ہے کیا ہے اس میں دلکل بہت ساری چیزیں دیکھیں جب نشے کا بیماری میں جب وہ مفتلا ہوگا تو ہر نشہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتا ہے جیسے اگر شراب کو دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتا ہے وہ لیور کو کرتا ہے لیور سروسس کا چانس ہوتا ہے اس کو جتا لمبی سٹیج ہے فیپڑوں کو کرتا ہے گردوں کو کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں پھروین کی اگر ہم بات کریں تو وہ زیادہ کیا کرتی ہے وہ اتنا زیادہ اب نہیں کرتی وہ یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کا کھانا پینا یا بھوک ختم کر دیتی ہے جب آدمی انسان کھائے بیے گا ہی نہیں تو وہ بالکل دا ہے اس کی باڈی بالکل کمزور ہوتا چلا جائے گا کہ وہ اپنے پاؤں پہ چل اچھا ٹرنکولائزر کی جب بات کریں نیند آور یا خواب آور گولیاں سب سے خطرناک اگر میں کہوں تو وہ ہے کہ وہ جب آدمی کھائیں بہت سارے ہیں ایسے کیس کہ وہ صرف گولیاں ہی کھاتے ہیں لیکن وہ مقداریں بھڑ گئیں بے تہاشا کھانے لگے تو وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے چلتے چلتے گر جائے گا وہ اندرونی طور پر بہت ڈیمیجز ہوتے ہیں اندرونی طور پر اس کے بہت ڈیمیجز ہوتے ہیں ایس کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو ہے ڈیریکٹ ڈماغ پہ اثر کرتے ہیں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے ایگریشن لیویل بہت زیادہ ہو جائے گا ایسے ایس والے پیشنٹ کا ہوگا وہم بہت زیادہ ہو جائے گا ما باپ پہ بھی شک کرے گا بی 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 بھی کرے گا ہر ایک پہ اس شک نگاہ سے دیکھے گا منکہ ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے ایک بہریہ میں یہی آئیس کا ہی پیشنٹ تھا جو اس نے آیا ہے اس کے نوکر نے کچھ کہا اس کو بھی مار ہے ما باپ کو بھی مار ہے یہ جو کیس ہوئے اسلام آباد میں یہ جو اسلام آباد میں وہ لڑکی کا مرڈر کا کیس ہوئے وہ کیا تھا وہ آئیس کا ہی پیشنٹ تھا صحیح تو وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اب اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ علاج ہے اس کا صحیح صحیح ہے لیکن فیملی جو ہیں عموماً جو ہے وہ ٹوٹ کے استعمال کرتی ہے صحیح چلو یار یہ کرنے لگ گیا ہے فس گیا ہے چلو اس کو تھوڑا سا سیٹ کر کے اور اس کی شادی کرا دو اس کو باہر بھیج دو اس کو کوئی کاروبار کرا دو دوسری شہر بھیج دو اس سے صحیح ہو جائے گا آپ سے امیان صاحب گستو گو جاری رہے گی اور آخر میں ہم آپ سے ٹیٹمنٹ کو پر بھی لیٹیل میں بات کریں گے نزاگت علی شاہ صاحب آپ بات رہی ہے یہ گلوکاری کا شوق کیسے ہوا آپ کو یہ گلوکاری کا شوق اس طرح ہوا کہ میں چھوٹی عمر میں ہی نا سکول آتا جاتا تھا تو گھانا تو مجھے اچھا لگتا تھا تو بس میں سمبلی پڑھتا تھا جیسے کہ سمبلی خود ہی کا صلح اللہ 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 تو وہ میں پڑھتا تھا پھر پانچویں تک وہ میں پڑھاتا رہا پھر جب چھٹی جب بعد میں گورنمنٹ سکول میں گئے تو وہاں میں پھر ڈرم بجاتا تھا اچھا تو ڈرم بجاتا ہو گا نا اپنے پہلے بارے نہیں وہ میں سادھا ہی بجاتا تھا اچھا تو بس میرا دماغ کافی کام کرتا تھا اچھا تو مجھے شوق جو کافی تھا تو اس لیے پھر بعد میں میں نے سکھا اسے لیکن یہ کہ سکول والے مجھ سے کافی پروگرم کرواتے رہے کہ انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں یہ ارگنیزر بنا دیا اچھا تو پھر وہ یہ ارگنیزر چل رہا ہے کہ پھر کہتا مجھے تبلہ پہ میرا ہاتھ چلا تو مجھے کسی نے کہا کہ یار تم کسے اچھے استاد کی شکیرد ہو جو ہم تو پھر میں استاد تاریخ خان کا شکیرد ہو جو پاکستان کا بہت بڑا نام ہم ہم تو اس میں آپ کی کوئی آڈیو آئی ہے کوئی اس میں آپ نے کیا مدب کس سطح تک گئے ہیں آپ اس میں بس یہی ہے کہ میں لوگوں کوئی مشہور کرتا رہا ہوں اپنی طرف میں نے تواجوں نہیں کی کیونکہ میرا ایک قام تھا پاکستان کا نام روشن کرنا تو میں نے دیکھا کہ جو گھا رہے ہیں اکیڈمیوں میں بیٹھکوں میں گھا رہے ہیں اچھا گھا رہے ہیں تو انہیں میں نے انٹرڈیوز کروایا کہ آپ آئیں فلانے ملک میں چلے ادھر چلے ادھر چلے ٹھیک ہے بڑے ناموں کو راحت صاحب کو بلائے آتف کا پروگرم کیا اور اس کے بعد انڈیا سے کافی اچھے اچھے آٹس مسائے ملک میں ان کو بھی بلائیا بڑے لوگوں کو لے کر گئے انڈیا کی حوالے سے بتائیں انڈیا کی بھی گلوکاروں کو آپ لکھے گئے میں نے نے سنو نیکم سب کو بلایا اور محمد رفی صاحب کا ایک بھائی لاہور میں رہتا ہے ان کو میں نے بلائیا ان کو میں نے بلائیا تو ساکہ بھائی ان دو سال ہو گئے فوتو کو کہیں تو اللہ ان کے منفرط کر رہی تو ان کو میں نے بلائیا ان کا بڑا اچھا پروگرم کیا پھر جو انڈیا سے کافی لوگ ہم نے بلائے ہیں استادจะکر صاحب طبلہ نواز ان کو بلایا ہے ان کے پروگرم کیے استاد تاریخ خان یعنی کافی جتنا جس کا آپ نام لے لیں سمجھ لیں میں نے سب کوئی بلایا ہے اچھا کوئی ایسا بھی ہوا کہ آپ کا جو کوئی فنگار آپ کے طرف آیا ہو اور پھر بعد میں مشہلہ مشہور ہو گیا آپ کو دے اور اب وہ قومی سطح پہ اور بینر قومی سطح پہ جو پہچانا جاتا ہے جیسے کہ میرے انکل کو پہلے شوق تھا باہر لوگوں کو بلا کے سننے کا تو انہوں نے غلام علی صاحب کو بہت بلایا تاریخ صاحب کے ساتھ تو وہاں ایک صدیق صاحب تھے آپ نے پاکستان میں نام سنا ہوگا صدیق سنٹر جو کہ آدھا قطر ان کا تھا انہوں نے قطر کے بہت بڑے بزنسمن تھے انہوں نے غلام علی صاحب کو بلایا تو ان کو یعنی کہ ان کا ہماری وجہ سے بہت نام ہوا ہے بعد میں تو پھر جب بندے کا نام ہوتا ہے ریڈیو ٹی وی پہ تو کئی نہ کئی جاتا ہے بہت لوگ ایسے جن کے نام ہوتے ہیں ایک انوار سین گلو ہے سین بکش گلو بہت بڑا نام ہے اچھا ان کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کی بھار بھار کی شعب ہے ٹھیک ہے ادھر پاکستان میں تو اس سے میں دو تین بار گیا کوئی کٹنگ چٹنگ گیا سے ویپ کے لیے تو بہت سریلا تھا بہت سریلا تھا اچھا تو چھوٹے چھوٹے پروگرم کرتا تھا میں اس کو لے کر گیا اس نے وہ چھوڑی دی ہے سارے کام اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ لے گئے گئے وہاں قومی سطح پہ اس ملکے یہ رکعتر کی ہے تو قومی سطح پہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا وہاں کے گورنگ نے کوئی اس کو ایوارڈ دیا ہو یا آپ کو بلا کے کوئی اپریشیٹ شیٹ دی گئی ہو بس یہ ہے کہ جو جن کو بلاتے ہیں ان کو تو ہم ہی ایوارڈ دیتے ہیں پی ایم جی کی طرف سے لیکن جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کر کے ایوارڈ دیتی ہے اچھا اچھا کہ جو کرتا ہے نا جو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ یہ کچھ کر رہا ہے کیونکہ ہم آلویز نیوز پیپر میں رہتے ہیں تو اس لیے نظر میں ہوتے ہیں ان کی اس طریقے سے نذاکت صاحب پھر ایک وقفے کی طرف ہم جانا چاہیں گے ہماری یہ مجبوری ہے ناظرین ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں ناظرین وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اپنے سلسلے گفتوں کو ہی سے شروع کریں گے نذاکت علی شاہ خان صاحب سے ہم نے ان کے بہت سے ان سے سوالات کی ان سے پوچھے ان کی دلسپی کی چیزیں پوچھی میں نذاکت صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی سماجی طور پہ اور ثقابتی طور پہ جو اسے آپ لوگ ورک کر رہے ہیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ حکومتی سطح پر آیا ہو جایا کرتا تھے اب یہ سے ذرا ذرا حکومت کی جو سرپرستی ہے وہ کچھ کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کو آپ کے نظر سے دیکھتے ہیں یہ کوئی اچھا عمل ہو رہا ہے یا اس کے لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ برابر وہ آئے اور ان کا وہ محصہ لے دیکھیں مسئلہ بتا کیا ہے جو حکومت کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ صرف ان پروگراموں پہ غور کرتی ہیں فورٹین اگست چھ ستمبر چودہ اگست صحیح یا ترئیس مارچ یہ کومیڈی ہے ہمارے اس پہ وہ توجہ کرتے ہیں ان کے علاوہ ہم انہیں کہے نا کوئی پروگرام تو وہ توجہ نہیں دیتے اس لیے وہ دوسرے جو پروگرام ہیں اور پبلک جو چاہتی ہے وہ یہ نئے آرٹسٹ آگئے ہیں راحت فتیلی خان بڑے بڑے ان کو وہ کمرشل لیول پہ بلاتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں اور وہ ٹکٹ والے پروگرام ہوتے ہیں ہم جو پروگرام کرتے ہیں گورنمنٹ کے لیے یا اپنے پاکستان کے لیے وہ ٹوٹل فری ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں اس لیے فری ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں ہم نے اپنے پاکستان کا وجود جو ہے زندہ رکھا ہوا ہے اور بتاتے ہیں کہ ہمارا جندہ جو ہے ہر وقت لہراتا رہے چاہے کسی بھی کنٹری میں ہو تو اس لیے دوسرے پروگرام سارے کمرشل ہو چکے ہیں یہ پروگرام صرف ہم اپنے پاکستانیوں کو بلانے کے لیے کرتے ہیں کہ دنیات کرانے کے لیے کہ آج کیا ہے کل کیا ہے بسو کیا ہے اس کے لیے باقی گورنمنٹ اس پروگرام میں ضرور حصہ لیتی ہے جس میں گورنمنٹ کو فیدہ ہوتا ہے چاہیی نظر قدر آپ کوئی میشی دینا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے حکومت کو اور عوام کو میں بلکل یہی میشی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں پھیل چکی ہیں ان کو دور کریں اور پاکستان کی طرف توجہ کریں کیونکہ کچھ آتے ہیں نا نہیں نہیں حکومتیں آتے ہیں ہمیں کسی حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہم میوزک لور ہیں ہمیں تو جو بھی آئے قبول ہے لیکن کوئی جو بھی آئے تو وہ پاکستان کا خیر کھا رہا ہے پاکستان کو بجائیں کیونکہ پاکستان بچا ہوگا تو ہم سب سکی ہوں گی صحیح اگر پاکستان سکون میں نہیں تو ہم کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں ہمارے تو آنگ میں تو پاکستان ہی بیٹھا ہوا ہے صحیح کیونکہ ہم پاکستان کو پیار کرتے ہیں I love you پاکستان صحیح کہہ رہے ہیں بلکل عمرہ منشاہ صاحب آپ سے گفتگو ہماری رہی ہے منشاہت کے حوالے سے آپ علاج کو پر ہم آتے ہیں آپ نے بتایا کہ آئیس کا نشہ اور بہت سے نشہ ہیں تو آپ کا جی ایک آس پر ادھارہ چل رہا ہے تو وہاں سارے قسم کے منشاہت کے جو ایڈیکشن لوگ ہیں ان کا علاج ہوتا ہے یا کوئی خاص مقصود طریقے سے علاج کیا رہا ہے ہمارے جو آسپٹل ہے پرویش چکوری کے نام سے اس میں تمام قسم کے نشوں کے ساتھ ساتھ منٹل ہیلتھ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں کہ کسی کے ڈپریشن کا ہے کوئی انزائیٹی ہے کوئی دوسرے منٹل ڈیزیز ہیں اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں علاج کا اصل میں سمجھنا ضروری ہے کہ فیملی یہ سمجھتی ہے کہ بعد دس دن پنہ دن کا علاج ہو گیا وہ چھوٹ جائے گی تو ایسا نہیں ہے تو علاج کے بھی جو اگر ہم ایڈیکشن کی بات کریں نشوں کی بات کریں تو مختلف مرائل ہیں پہلی سٹیج جو ہے وہ تین مہینے ایڈمیشن کی ہے جو ہم اس کو پرائیمری ٹریٹمنٹ کو کہتے ہیں وہ مریض ہمارا سی ٹو فور منت ہے وہ وہی رہتا ہے اس کا کھانا پینہ ہر چیز وہی ہوتی ہے پہلے دس سے پندرہ دن جو ہے اس کی صرف میڈیسن چلتی ہیں جس میں اس کو اس ویڈرال سمٹرم سے نشہ چھوڑنے کے آج جو تکالیف ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے صرف یہ علاج نہیں ہے یا بند رکھنا علاج نہیں ہے اس کے پورا ایک اسٹریکچر پروگرام ہے ہمارا ہے اس میں اگر ہم آسان بات کریں کہ صبح سات بجے اٹھنے اور رات گیارہ بجے سونا ہے اب اس سات بجے سے گیارہ بجے تک پورا ایک ایکٹیوٹیس بیس پروگرام ہے جس میں ٹائم سے بریک فاسٹ بھی ہے پھر ایڈوکیشنل ہمارے جو گروپس ہیں وہ تقریبا سات ہوتے ہیں ڈیلی کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈکشن is a disease تو disease model کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم فیملی کانسلنگ بھی کرتے ہیں فیملی کو بھی اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دیتے ہیں اچھا ایک بات آ رہا ہے میں یہ سوال آ رہا ہے ایک جان میں کہ اسی دوران میں جب آپ علاج کر رہے ہیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہارٹ کا پیشن نکلا یا اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کڈنی اس کے فیل ہو رہے ہیں یا اس وقت آپ پتہ چلتا آپ کو یہ تو لنگس میں اس کی ڈیمیجز زیادہ ہیں تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں بہت کم کیسے ہیں ڈرک صاحب بہت اچھا آپ کا سوال ہے بلکل اس میں اگر ایسا سلسلے آتے ہیں پہلے سے سب سے پہلے اس کی فوری طور پر کچھ ٹیسٹنگ ہے وہ کرا آتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مسئلہ سی ویر ایویڈرال سیمٹرم سے تو نکل گیا لیور کا جو جو کوئی اور مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر ریفر کرتے ہیں جنرل ہسپیٹل کے پہلے آپ ان کو لے کے جائیں اس چیز کو ڈائگنوز ہو گیا اس چیز کا علاج کرائیں کیونکہ اگر اس کنڈیشن میں ہم وہاں رکھیں گے تو ہم وہ ٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے جنرل ہسپیٹل کے ساتھ ہیں تو اس کی جان جا سکتی ہے تو آتے ہیں بہت کم کیس آتے ہیں ہم پوری فیملی سے سٹارٹنگ میں بھی جو ہے وہ فیملی سے ہسٹری لیتے ہیں پوری ساری سٹلے اس کے بعد ہی اور اس باز وقت ایسے ہوتا ہے کہ وہ اندر دبی بھی ہوتی یہ فیملی کو بھی پتا اس وقت نہیں بظاہر نظر آ رہا لیکن جب وہ نشہ چھوڑتا ہے ویٹرال سمٹرم ختم ہوتی ہیں تو اس کی وہ چیزیں وہ بیماریاں سامنے آنے شروع ہوتی ہیں تو اگر وہ واقعی ہی سیریس ہے ساری ٹیسٹنگ کے آدھ آئے گا کہ نہیں اب اس کو ضرورت ہے اب ادھر ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت اس کو جنرل ہسپیٹل میں کسی جا کے اور اس قسم کا وہ جو علاج ہے وہ کرے تو ہم اس کو پھر ایک چوٹا سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرے پاس کچھ ان فرمیشن آئی تھی کہ جن کا علاج ہو رہا تھا انہی میں سے کچھ لوگوں نے یعنی ایک یا دونے خودکشی کر لی اور وہ کیا ہوا کہ وہ اب باتروم میں گئے اور وہ اوپر سے وہ کسی کچھ ساتھ وہ انہوں نے لے کے کہ یہ واقعہ ہوا تھا میں نے خود بھی اس کو دیکھا تھا اور میں نے رابطہ بھی کیا کہ ایسا کیا ہوا تو ایسے واقعات ہوتے ہیں نہیں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں نہیں اس کے بالکل وہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی جب بیڈرال سمٹرمز وہ اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا جائے اس تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے اگر اس کو صحیح میڈیسن سے کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر یہ تھوڑ آتے ہیں لیکن ہمارے جو ہے اس کی مونیٹرنگ بہت زیادہ ہے جو بیڈرال کا روم ہے ایک ہمارا الگ ہے جس میں وہ دس دن گزارتا ہے مریض آ کے اور اس کی ٹوئنٹی فور آورز مونیٹرنگ ہے چاہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ہیں چاہے ادھر ہم نے ایک اسٹاف رکھا ہوا ہے تو مونیٹرنگ ہوتی ہے یعنی خیالات آتے ہیں بولتے ہیں بہت کم اس میں اٹیمٹ کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی پروپر ہماری مونیٹرنگ بہت زیادہ ساکتا ہے اس چیز کی تو اس کو سیف کر لیتے ہیں آپ کا آسپتال کا جو ٹیٹمنٹ کا طریقے کار ہے اس کے کیا ریشو ہے جو عراج ہوگے لوگ چلے جاتے ہیں ان وہ جو بیک ہوتے ہیں دوبارہ جو آتے ہیں ایسا ہے آپ کے پر کیا ریشو ہے اس کا میں نے وہی کہا کہ تین مہینے کمپلیٹ علاج نہیں ہے کمپلیٹ علاج جو ہے یہ فرس ایس ٹیٹمنٹ سری ٹو فور منت ہے اصل چیز ہے وہ پھر سیکنڈری ٹیٹمنٹ سیکنڈری ٹیٹمنٹ سکس منت کا ہے وہ مختلف مرحلیں ہیں اب اس کو ہم ایک کہہ دیتے ہیں ہافوے ہاؤس کا بھی نام دیتے ہیں کہ وہ پھر تین مہینے بعد وہ گھر جاتا ہے ایک چوبیس گھنٹے کی وزٹ کرتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر اس کو ہر ہفتے ہم صبح سے شام تک گھر بھیجتے ہیں پھر آئیستہ آئیستہ اس کو معاشرے میں آئیستہ آئیستہ کیوں کہ ایک ایسوسییشن اس نے ایک عرصہ نشا کی ہے اس نے ہر کام نشا سے ملا کے کی ہے تو اس کی ایسوسییشن جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے نشے کے ساتھ اور ان تمام کاموں کے ساتھ تو وہ اعتماد میں کمی ہوتی ہے بہت کے کوئی بھی چیز ہے تو چاہے وہ ملنا جلنہ ہی ہے وہاں اس کو جانے میں ماشرے میں جانے میں شادی بھی آئیستہ میں جانے میں اس کو اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو اس میں اس وجہ سے جو چینج آتا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ اس میں ان کرتے ہیں تو جو جو فیملی تعاون کرتی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ ٹرائینگل ہے اس میں تین لوگوں کو ایک ساتھ ہونا ضروری ہے ایک جو ہم علاج کر رہے ہیں ہم لوگ ایک وہ فیملی اس میں اور ایک مریض ان میں سے ایک بھی اگر باہر ہوگا ہم تو اپنا حصے کا کام پورا کر رہے ہیں فیملی بعض اوقات نہیں کر رہی ہو عمیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ جو یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اتنا سب کچھ پرابلم ہو رہا ہے اور ریلیپسس بھی ہو رہے ہیں تو آپ ایسے میں کیا میسے دینا چاہیں گے عمام کو جو انوال پر یعنی ان کے پیرنٹس کو اور خود پیشنٹ کو بالکل بہت اچھی بات آپ نے پوچھی میں ان کو سب سے میسے جانے جاؤں گا اپنے پیارے کو کہیں بھی آپ ٹریٹمنٹ سینٹر میں لے کے جائیں تو پہلے اس ٹریٹمنٹ سینٹر کا خود وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہاں اس چیز کا ٹریٹمنٹ ڈیزیز ہے بیماری ہے تو وہ علاج کے سارے تقاضے پورے کر لیتے ہیں فیملی عموماً جو ہے بس جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ضرور ہو کہ جہاں بھی آپ اپنے پیارے کو داخل کرا رہے ہیں آپ پیسہ خرج کر رہے ہیں ساری چیزیں دے رہے ہیں تو اس ٹریٹمنٹ سینٹر کی معلومات آج کل ہر چیز گوگل پر سرچ ہو جاتی ہیں پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں پاس بہت ساری فیملی ایسی آتی ہیں جو بہت سوال وہ لسٹ بنا کے باقاعدہ لے کے آتی ہیں تو مجھے بہت اس میں خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار اپنے پیارے کے لیے یہ صرف جان چھڑانے کے لیے نہیں لارے وہ واقعی اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہی فیملیز کامیاب ہوتی ہیں پھر اپنے پیارے کو اس چیزوں سے نکالنے کو لیے نزاکت علی شب آپ بتائیے کہ آپ نے جو اسٹارٹ جب لیا تھا اور اب آپ ایک منزل تک پہنچ چکے تو آپ مزید اور اوپر جانا چاہتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے جب میں کچھ بھی نہیں تھا تو اب بھی میں خوش تھا اب اللہ کا بڑا آسان ہے اب بھی میں خوش ہوں یہ تو دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ وہ راضی تو گدے پہ راضی وہ نہیں راضی تو وہ بندے پہ بھی نہیں راضی صحیح تو ابھی آپ مزید اپنی جو جسٹر پہ آپ مطمئن ہیں مزید اور آگیا بڑھنا نہیں چاہتے جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے نا تو وہ ایٹومیٹر کی بڑھتا رہتا ہے نزاکت علی خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کا جو اس کا جو پروفیشن ہے کیا آپ اس پروفیشن کو اپنی اولادوں میں ٹرانسمن کرنا چاہیں گے بلکل نہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ محمد رفیشن صاحب بہت بڑے سنگر ہوئے ہیں تو ان کا بیٹا ان کا گانہ گا کے وارڈ لے کر آیا تو اس نے کہا پاپا دیکھیں مجھے اوارڈ ملے تو انہوں نے توجہوں نہیں دی تو گھر والوں نے کہا آپ کو خوشی نہیں انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے دے دیا ہے میں دیکھتا ہوں وہاں کیا حال ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کام کے لیے خود کی بندے کی سٹرگل اور محنت ہے وہ آگے آتی ہے کسی کا نام لے کے نہیں آگے بندہ آتا تو کوئی بھی بندہ کام کرتا تو اپنی محنت سے آگے آتا ہے آپ کی اولاد جو ہے بچے کیا کر رہے ہیں ایک تو ایس آئی پلیس میں پنجاب میں اور ایک آرمی میں آچھا ماشاءاللہ قومی قوم کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے اس طرح سے کر رہے ہیں وہ بچے اس طرح سے کر رہے ہیں امران نے ماشاءاللہ آپ نے اپنے آسپیڈل کا بھی ذکر کیا آپ کا آسپیڈل کیا کا اور برانچز بھی ہیں اس کی ہماری جو ہے تین برانچز کراچی میں جو ہم کام کر رہے ہیں تین برانچز ہے ایک ملیر میں ہیں کھوکرہ بار میں ایک جو ہے ماشگوڑ سعیدہ باد کی طرف ہے بلدیہ کی طرف ہے اس طرف ہے یہ جو ہے جنرل آسپیڈل یعنی کہ جنرل کلاس کے لیے ایک ہماری جو ہے وہ کلیفٹن پہ ہے وہ ایکزیکٹیف کلاس ہے اور ادھر ہمارے پاس فی میل کلائنٹس بھی ہوتی ہیں فی میل پیشنٹ بھی ہوتی ہیں جو کلیفٹن والی برانچز تو یہ جو برانچز ہے ان میں تمام قسم کے جو مریض ہیں جو منشاعت کے عادی ہیں ان کو داخل کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ اگر اور زیادہ سیریت ہوتے ہیں تو پھر وہ سینٹرل میں جلے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے عمران احمد شاہ صاحب کو کہ وہ منشاعت کا کس طرح سے علاج کرتے ہیں ان کے لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں پھر ہم نے نزاگت علی خان صاحب سے بھی گتو کی وہ ایک اورگنائزر ہیں اور گلوکار بھی ہے اور اپنے پروفیشنل سے بلکل مطمئن ہیں میں آخر میں نزاگت علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ عدا کرتا ہوں آپ آئے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ آخر میں عمران احمد شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں ہے ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے